نمشکار ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ایک شیئر جو ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے اس مارکٹ میں اتنے انا آپ کے بات وہ ہے آئی ایکس اب آئی ایکس کافی نیوز میں رہا اس پہ میں نے بیک ڈاؤن لے دوں اس میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا چودہ ستمبر دوہزار بیس میں اس ٹائم آفٹر یہ جو ارجسمنٹ ہوا تھا اس کا سپلٹ ایشو اس کی اگر ارجسمنٹ لی جائے تو وراؤن اس ٹائم پرائیس سیونٹی فور سیونٹی فائی روپیز کا تھا جو اب ایک سو پچیس ہے تو اس پرائیس جہاں پہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہاں سے شیئر ٹپل ہوا تھا اگلے آنے والے ایک سوا سال میں تو کافی اچھا آؤپرفارم کیا تھا اس ٹاک نے اور وہاں سے تھوڑا بہت کریکٹ کیا ٹائم پرائیس پرولیڈیشن ہوا اور پھر اچانک سے پچھلے مہینے جون میں ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹھ روپیز سے سیدھا یہ بیس پرسن سے بھی اوپر ٹوٹا بہت جلدی ٹوٹا مخلل پچیس تیس پرسن تک فال آئی بہت جلدی تو تھا ان دن میں اور اب اس کے بعد جون ایٹھ نائن تینٹھ کی بات کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد یہ تھوڑا سٹیبلائز ہو رہا ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس کے بھاو پہ نیچے میں خل ایک سو دس گیانہ تک گیا تھا ایک سو ساٹھ سے اور اجسمنٹ سپٹ کا اجسمنٹ کرنے کے بعد اگر دیکھایا تو میرا جو ارجنال رکومنڈڈ پرائیس ہے وہ سیونٹی سیونٹی ٹو کے آس پاس ہوگا جس میں کہ ابھی بھی آپ کو اگر آپ نے وہاں سے ہولڈ کیا ہوا ہے تو آپ کا ابھی بھی اس میں رٹن آ رہا ہے پر اگر آپ نے کہیں پہ بھی اوپر بائی کیا ہے کیونکہ اوپر یہ آپ تقریباً مان سکتے ہیں کہ ڈہائی سو روپے تک گیا تھا پھشلے سال کسی ٹائم وہاں سے کافی ٹوٹا ہوا ہے اور جو ایک سو ساٹھ روپے جہاں پہ لگ رہا تھا کہ اچھا ہے وہاں سے بھی اچانک سے بیس پچیس پرسن ٹوٹا ہے یہ جو اچانک ٹوٹا ہے اس کا کارن یہ تھا کی مارکٹ ڈی مارکٹ کپلنگ ملاو کی گارمنٹ آف انڈیا نے اب آئی ایکس کا میں بریکڈاؤن دیتا ہوں آئی ایکس پاور ایکسچینج ہے اور اتنا سے بہت اچھا مارکٹ شیئر ہے ان کا پاور پریڈنگ میں پاور ایکسچینج میں اور پاور ایکسچینج کا والیوم بڑھ رہا ہے آگے بہت سکوپ ہے جس سے جسے کلین انرجی آئے گی ان کا سکوپ اور بڑھے گا کامپنی کافی اچھی اسٹیبلش ہے دو 2008 سے اس بزنس میں ہے جیسے مجھے کمپلی لیڈرشپ پوزیشن ہے ان کے پچھلے کچھ کورٹرز کے ریزرلس بہت انکاریجنگ ہے پروفٹ میں گروت ہے نئے نئے سیکٹرز میں جا رہے ہیں نئے نئے پروڈکٹس کر رہے ہیں گیس میں کول میں بھی ان کی انٹری ہو رہی ہے تو ہر طرح سے ٹھیک لگتا ہے کپلنگ میں کیا ہوا تھا کہ اس سے کپلنگ سے پہلے ایک جس طرح سے مارکن میکر تھے میں نے پرائیس سے ہی ڈسکرور کرتے تھے اب گورنمنٹ نے ایک ایجنسی اپوائنٹ کی ہے جو کی اس پرائیس کو ڈسکرور کرے گی بیسٹ آن مینی کنڈیشن لائک پیویلنگ بیمار باقی مائنٹ جو انٹرمیڈیرز ہیں ان کا کیا سیچویشن ہے وہ پڑھا سٹریڈی کر کے مارکٹ تیہ کرے گی اور پھر ایک جتنے ایک چینج اور باقی ایک چینج ہیں وہ اس میں ٹریڈ کر پائیں گے تو ایک طرح سے جو ایک پریمیم ایک ایکس کو ملتا تھا پرائیس میکنگ کا وہ چلے جائے گا اب اس کو پرائیس ایکسپ کرنے پڑے گی پرائیس بنانے ہی نہیں پڑے گی پرائیس بنانے میں بہت اڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایکسٹرہ مارجن ہوتا ہے ایکسٹرہ پاور ہوتی ہے اپنی سیگمنٹ میں وہ چلے جائے گی نیگٹیو ضرور ہے پر میں نے ابھی ایک سٹاک آلیڈی کافی کر چکا تھا آل ٹائم اپنے ہائے سے اور اس کے بعد یہ جو ٹوینٹی فائی پرسنکری فال آیا اس میں وہ بھی ایک طرح سے فیکٹر ان ہو گیا جو بھی نیگٹیو ہونا تھا جو پرائیس میکنگ کا جو انفرنس ہوں وہ چلا گیا اس کو جو بھی نیگٹیو تھا آلیڈی فیکٹر ہے اب یہاں سے دیکھا جائے تو سٹاک آلیڈی کر چکا ہے جو نیگٹیو نیوز تھی ہو چکی ہے مارکن میں ابھی بھی ایک لیر پوزیشن میں ہے اور مارکٹ بھڑی جیسے ہوتایا تھا ان کے اپنے بڑے انکاریجنگ ہیں پچھلے کچھ سالوں کے تو ہر طرح سے ٹک کرتا ہے سٹاک آلیڈی ویلیوشن وائز بھی اچھا ہو گیا اور جتنا سے ان کو کول گیس اور باقی سیکٹرز میں جا رہے ہیں اور پاور ٹریڈنگ میں بھی نینے پروڈکٹس انٹیوز کر رہے ہیں یہ بینرجی سرٹیفیکیٹس میں بھی ڈیل کر رہے ہیں تو اوورال میں نے تھا کہ یہاں سے اب جو جو ہونا تھا نیگٹیو ہو چکا ہے یہاں سے بہت اچھا بھائی بنتا ہے میں نے مطابق اور ایک سو ستر کا ایک میرا ٹارگٹ ہے سال سوہ سال کے ہولڈنگ پیریڈ میں کیونکہ کافی اچھا اپسائٹ دے رہا ہے تو آپ کا کہہ سکتے ہیں 35% اپسائٹ ہے کرنک لیول سے تو آئی ایکس میں میری بائی ہوگی ہے میرا طرح ایک کافی سیف سٹاک ہے کونزرویٹیو انویسٹرز کے لیے بھی اچھا ہے اور اتنی چڑی ہوئی مارکٹ میں ایک آپ کو ایسی چیز مل رہی ہے جو کی مارکٹ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے مارکٹ میں گروت کے بلکل بلکل نو برینر ہے مارکٹ پاور ایکسچینج میں گروہ کرنی ہے جس سے پاور ڈیمانڈ برڈی ہے اور جس سے ٹکنالوجی کا اور یوز ہونا ہے پاور ایکسچینج میں اور بھی زیادہ فیادے اٹھانی ہے اور جیسے اور بھی سیکٹر میں جانے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک لیڈرشپ سٹاک گروئنگ مارکٹ میں ریزنیبل ویلویشن میں مل رہا تو میرے تابق اس میں کوئی سنکوش نہیں کرنا چاہیے آپ کو خریدنا چاہیے ایک فالو اپ ریکومنڈیشن ہے جیسے ہم نے دعایا کہ پہلے میں نے سپٹمبر دو ازار بیس میں کیا تھا ستر روپے کے آسپاس اس نے بھاو تھا اور یہ ایک فالو اپ ریکومنڈیشن ہے ایک سو پچیس چھبیس روپے کے آسپاس ہے آفٹر آلموس تری یار تو ریٹرن وہاں سے بڑا بھی نہیں ہے اور ابھی اور یہاں سے میرے تابق اگلے دو تین سال میں ایزلی بیس پچھس پرسن انلائز ریٹرن یہاں سے دے سکتا ہے اور ایک سال میں ہی میرے تابق سابق ایک سو ستر کے قریب پہنچ سکتا ہے توہی ایکس میں کرننے کی صلاح ہے اور میرے تابق اس مارکٹ میں ایک بہت اچھا اپورچونٹی ابھی بھی ہے ابھی بہت اچھے ویلویں مل رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں کرداری کریں اور میں ضرور امید کروں گا کہ آپ کا جو نویش ہے وہ آپ کو اچھا پروفٹ دیکھ جائے گا میرا یوٹیوب دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور لائک اور شیئر کریے اور میرے کو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کریے بیل کا ایک آئیکن پرس کر کے آہ thank you so much namashkar